السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کوکن ای سٹیچنگ آئیڈیاز میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردستی رسپی آٹا بسکٹ کی اس میں سے تین چیزوں سے ہم اس کو بنائیں گے گندم کا آٹا گھی اور فینی سے اور یہ بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزے کے بنیں گے بلکل بیکٹی سٹائل میں بنیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل پر لازمی سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ زیاد لائک کریں شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم بسکٹ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں گندم کا آٹا ہے ایک کپ اور میں نے آدھا کپ لیا ہے چینی پاورڈر شوکر لیا ہے میں نے اگر آپ کے پاس پاورڈر شوکر نہیں ہے تو آپ سیمپل چینی کو بھی بیس لیں تو یہ میں نے ایک کپ کے قریب لیا ہے گھی آپ اس میں گھی ہی ایڈ کیجے گا یعنی آئل اس میں یوز نہ کیجے گا تو پہلے میں نے چینی اور آٹے کو اچھی طرح سے مک کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے اور گھی سے ہی ہم نے آٹے کو گوند لینا ہے اس کی ڈو یعنی ہم نے گھی سے بنانی ہے اس میں ہم نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا پورا کپ میں نے گھی کا اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کا آٹا گوند لیں گے اور اس لائم پہ اگر آپ کو لگے کہ اس میں گھی مزید ایڈ ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لیں ادروائز جو ہے ایک کب میں صرف ایک ہی کب جو ہے گھی جائے گا یہ دیکھیں اتنا اچھا سا ہمارا آٹا جو ہے وہ گن چکا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کو لیں گے ہاتھوں میں اور اس کو دبائیں گے تو یعنی جب یہ اسی طرح بن رہا ہے اس کا بسکٹ اور اس کی یہ کول شیپ بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں بلکل پرفیکٹ جو ہے گھی ایڈ ہو چکا ہے تو اب اس میں مزید گھیڑ کی گنجائش نہیں ہے تو اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب میں نے سائٹ پہ جو ہے کڑھائی رکھ لیا سٹینر اس کے اندر رکھا کڑھائی کو ہم پھر ہیٹ کر لیں گے اور میں نے جس میں بسکٹ بنانے ہی ہے اس ری کو پہلے گریز کر لیا تھا گھی کی مطلب سے اب میں نے شیپس لیں ہیں اگر آپ کی پاس شیپس نہیں ہیں تو آپ جو ہے سیمپل اس کو سرکل شیپ میں بھی بنا کے بسکٹ تیار کر سکتے ہیں اب میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کا مکچر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو دبا دبا کے اور پھر ہاتھوں کی مطلب سے اس کی شیپس بنائیں گے پہلے جب ہاتھوں کی مطلب سے شیپس بن جائے گی تو پھر آپ جو ہے کوئی بھی اس کی شیپ دینا چاہتے ہیں بسکٹ کی تو آپ جو ہے وہ شیپ پر اس کے اوپر رکھیں اور اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے بس یہ ایزیلی جو ہے یہ شیپس کی بن جائے گی یہ دیکھیں میں نے فلاور شیپ لی ہے تو یہ دیکھیں ایزیلی یہ کر جاتا ہے اور اس کے سائز سے ہم اس کو رموو کر دیں گے جو باقی بچا تھا اٹھا اور یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے سارے جو ہے شیپس بنا لینا ہے اب سٹار شیپ میں سرکل شیپ میں اس طرح بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی یہ بن جائیں گے اور یہ شیپس بھی اتنی مہنگی نہیں آتی کیونکہ میں نے ٹو فیفٹی میں یہ پرچیز کی تھی اور اس میں یعنی چار شیپس ہیں یہ اور ان کے تین تین سائز ہیں سب کے تو آپ کے پاس اگر شیپس نہیں ہیں تو آپ جو ہے سیمپل کسی چیز سے کٹ بھی کر سکتے ہیں اثروائز آپ صرف ہینڈ کی مندل سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور کوئی بھی اس کی سیمپل سی ڈیزائننگ دے سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے سارے بسکٹ بنا کے اور اس کو جو ہے پری ہیٹ کی ہوئی کڑھائی کے اندر رکھ دینی ہے ان کو تھوڑے سے فاسلے سے ہم رکھیں گے جب یہ بنیں گے تو تھوڑے سے پھولیں گے اس بجے سے ہم نے تھوڑے تھوڑے فاسلے سے ان کو رکھنا ہے حضرت 25 سے 30 منٹ کے لئے میں نے اس کو ڈھکی رکھا تھا اور دیکھیں جی 25 منٹ ہو چکی ہیں میں نے اس کو اوپن کیا بسکٹ ہمارے پرفیکٹلی ریڈی ہو چکی ہیں تو میں نے اس کو جو ہے الگ کر لینا ہے یعنی جو تھوڑے سے گرم ہی ہے تو میں نے اس کو الگ کر لینا ہے اور اس تھنڈے کرنے میں اس کو نکال لوں گی اور یہ میں نے فرائی پین میں رکھے تھے تو اس کو بھی میں نے اسی طرح سے جو ہے رکھے تھے دیکھیں ان کا گیپ کم ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں آپ اس میں جو ہے تھوڑے سے جڑ گئے ہیں تو اس وجہ سے ان کا لازمی جو ہے گیپ رکھیے گا تو اس طرح سے میں سارے بسکٹ جو ہے سپریٹ کر لینے ہیں اور بس اس کو ہم نکال لیں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہمیں میں اس کو آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی کیونکہ جب اب یہ گرم ہے تو پھر یہ بلکل ہی جو بربرے سے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو تھنڈا کریں ہمیں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں دیکھیں ایزیلی جو ہے یہ بلکل بیکری سٹائل کی ہماری بسکٹ بنی ہے اس کے اوپر آپ جو ہے کچھ بھی ڈائی فورس لگا سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خستہ ہماری بسکٹی تیار ہوئے ہیں تو لازمی اس کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمیش میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی چینل پر نئی ہے تو پریز چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ